بسم اللہ الرحمن الرحیم تجسس کی دنیا میں آنے والوں کو خوش آمدید اور میرا تجسس بھرا سلام دوستوں آپ نے تاریخی مقامات تو بہت دیکھی ہوں گے اور کئی مقامات کے بارے میں پڑھا اور سنا بھی ہوگا دنیا میں ایسے بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تاریخی شہر کی سیل کیلئے لے چلیں گے تو دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں اغوانستان کے ولولہ انگیز تاریخی شہر بلک کو دنیا بھر میں اہمیت حاصل رہی ہے آج اس شہر کی تاریخ اور اہمیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں تقریباً چار ہزار سال پہلے بلک شہر کی بدولت اغوانستان کو ایشیا میں سیاسی، معاشی، مذہبی اور سماجی لحاظ سے اہمیت حاصل تھی خانہ بدوشوں، جنگجووں اور مہاجرین کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور یہ لوگ جاتے ہوئے کئی راز یہیں چھوڑ گئے جو اب سامنے آ رہے ہیں آج ماہرین اس بات کی تذیر کرتے ہیں کہ ہزاروں سال تک ایک چوتائی دنیا میں خوشحالی اور فلسفہ پھیلانے میں اغوانستان کا اہم کردار رہا ہے باختر کے میدانی علاقے اغوانستان کی خفیہ تاریخ کا مجموعہ رہے ہیں یہیں سکندر آزم کی فوج نے پیش قدمی کی بلک کے بادشاہ کو قتل کیا اور اس کی خوبصورت بیٹی سے شادی کر لی دوستوں سکندر آزم کی پیش قدمی کے تقریباً پندرہ سو سال بعد چنگیز خان نے اس علاقے کو دیرے نگی کیا دادیان میں خوبصورت مٹی کا ایک عظیم منار ہے اس کی تعمیر باروی صدی میں کی گئی اس کے ساتھ اتھار قدیمہ کی قدائے میں برامد وی بیس میٹر کی ایک دیوار بھی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں مٹی سے ایک دیوار بھی تعمیر کی گئی تاکہ بلک کے ذرخیز علاقوں میں سرائی آبادی داخل نہ ہونے پائیں دوستوں دنیا کے مشہور اثار قدیمہ کے ماہر اس مٹی کے دیوار کا نمونہ لینے ضرور آتے ہیں یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چشمہ شفا کے نقلستان میں واقع قربانگاہ میں ایک بہت بڑا پتر ہے جو اس بات کی نشاندی ہی کرتا ہے کہ یہاں زردش مذہب کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس پتر کے اوپر ایک سراخ ہے جہاں پر زردش مذہب کے لوگ تیل ڈالتے اور آگ لگاتے تھے جو اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ یہاں زردش عبادت کیا کرتے تھے دوستوں اب آخر میں بات کرتے ہیں تیروی صدی کے فارسے کے مشہور صوفی شاعر عالم دین کی جو اخوانستان کے اسی تاریخ کے شہر برک میں بارہ سو ساتھ میں ایک بڑے علم و فضل والے بزرگ باہو دین کے گھر پیدا ہوئے جن کا نام محمد بلکی رحمت اللہ علیہ رکھا گیا جن کو بات میں بہت سے علقابات دیئے گئے بگر زیادہ جلال الدین محمد بلکی لکپ مشہور ہوا ان کی بہت سے تصنیف کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا اور فیض حاصل کیا بات میں آپ سلجوکی سلطان کے کہنے پہ اناتولیا یعنی موجودہ ترکی جو اس دور میں روم کلاتا تھا وہاں چلے گئے اور وہیں قیام کیا روم میں ہی آپ کی وفات 1273 میں ہوئی اور وہیں آپ کا مزار ہے آپ کو دنیا مولانا روم سے جانتی ہے امید ہے کہ تجسس کو پسند کرنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ